دو تاریخ کو اپرین کر لے گئے راکش کو ٹریکٹر کے پیسے کے عوض میں کی پکڑ خبر ایس پی آفیس شپوری سے ہے یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ راکش کو ٹریکٹر کے پیسے کے عوض میں دو گاف کے ہی لوگ پکڑ کر لے گئے جانکاری کے مطابق راکش پترہ ہاری رام لو دھی عمر ستائی ساتھ نوازی مدنپور تھانا پچھور کو مکیش شادہ وارہ شام لال پال نوازی مدنپور پکڑ کر لے گئے جن کو لے جاتے سمیے رام کشن پنڈت نے دیکھ لیا رام کشن نے بتایا کہ پچھور کوٹ کے پاس سے راکش کو دو لوگ لے گئے اور وہیں راکش کی بہن کے سسر کے پاس فون آیا کہ تیس ہزار روپے دے دو اس پوری ماملے میں ایس پی شپوری سے شکایت کی گئی تو وہیں شکایت کرتا نے بتایا کہ پہلے تو وہ راکش کو لے گئے اور وہیں ان کے دوارہ جھوٹا کے سمپر لگوا دیا رام جلال جی کیا معاملہ آئی راکش گائب ہوا ہے دو تارک سے اور آپ کو فون مون آیا ہے ایسا کچھ بتا رہے ہیں ہاں کسٹ میں جمع کروے گئے پیشہ تو مویشن لگا ہے کیا کتنے ڈیڑی ڈاکھ روپے دیا پھر برنا پکڑ کرتا جا کہ سنڈا کے پیش میں وہ فن لگاؤ کتنی تارک کو لگایا آپ کے دو تارک میں دو تارک کو سیام کو لگایا کیا کہا سنڈا ہی کہا کیا کہا تیس ساہر روپے دیا تیس ساہر روپے دیا تیس ساہر روپے دیا لیکن یا ملاکی جان بچانے ہو تو میں وہاں موکا پہ پہنچوں سے ملے میں پھر لٹھنے گھرے آگا کونسی جگہ باتائی تھی انہوں نے انہوں نے بتائی تھی سیمری کی ٹیک ہے آنگا جا سوگی سیمری کی ٹیک تو وہاں گئے تے آپ تو وہ نہیں ملے پھر تو آپ نے پھر کہا دوبارہ سے جب گاؤں میں آگئے کہ یہ پیزہ لے لو اور موڑا چھوڑ دو سنجاکھیں ہم گئے ہوا تھانے میں پھر روپورٹ نہیں لی نہیں موڑا بھی کیا نام ہے موڑا کا راکیس کس نے کر لی موکیس نے اور سیاملال پال نے یہ کیسے معلوم کون لوگوں نے کر لی مراج ہتھی پچھوری کوٹ کے آنگی سے مراج ہتھی ہمیں نے بتائی کہ پھلاں پھلاں پکر لے گئے رام قسم تو کیوں لے گئے ہیں پیسے لے آؤ تو میں نے کچھ یہو پیشے دی نیتی سوڑ دائکود دائم پڑ جا لیا ہونسا جو پتھو پر آنگ پروان سووڑن سوڑا لے ڈیڑڑ دائم لے سوڑا لے اور موڑا سائی مران preventing دو تاریک ہوا آپ نے پچھور تانے میں سکائیت کی تو تو جھونٹی سانسی اگر آپ نے تاریخ میں کہا ہوں تو پھر تیرا تاریخ میں تو پھر تب سے کوئی اکسن ہوا ہے کچھ نائیں بے نائیں گے